سمندر میں بادشاہت کی جنگ چل رہی ہے سمندر کی بڑی حصے کو چین کبزانا چاہتا ہے خاص کر چین کی نظر ساؤڈ چائنہ سی پر ہے سمندر کے اس دوسرے حصے پر چین اپنا دعویٰ ٹھوکتا ہے جس کی وجہ سے لگتار سمندر کے اس حصے میں جنگ کی آشنگ کا بندی رہتی ہے ایسے میں چین نے جب ڈرل کے لیے پہلی بار دو ائرکرافٹ کیریئر اتارا تو ہر کم مچ گیا نیلا سمندر لال سازش زمین کے بعد چین کی سمندر خور سازش جین سمندر پر باتشاہت چاہتا ہے جس کے لیے وہ لگاتار سمندر کے بڑے حصے کو فلیش پوائنٹ بنا دیتا ہے سمندر میں چین نے اپنے دو کیریئر اتار دیئے ہیں یہ پہلی بار ہے جب کسی یدہ بھیاس میں چین دو کیریئر کے ساتھ ڈرل کر رہا ہے جس کو ان تصویروں میں بھی دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویریں چین کی میڈیا کے ذریعہ جاری کی گئی ہیں یہ تصویریں لیا او ننگ اور شیڈوں کی ہیں چین کا یہ یدہ بھیاس دکشن چین میں کسی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے چین کی یہ ڈرل کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ ان تصویروں کے ذریعہ لگایا جا سکتا ہے دونوں کیریئر کے ساتھ لگ بھگ ایک درجن چھوٹے یودپوت بھی سمندر میں ہنکار بھر رہے ہیں آسمان میں بارہ ڑاکو فیمان بھی پرواز کر رہے ہیں چین کی اور سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ سدھا بھیاس کا مقصد یودکیق شمداؤں کو ایک ساتھ آنکھنا ہے جس سے بھوش میں کسی مصیبت سے نپٹا جا سکے آسمان میں یہ جو ڑاکو فیمان ہے وہ جے 15 ہے ان فائٹر ججز نے لیاوننگ کے ڈیک سے اڑان بھری تھی سمندر میں بادشاہت کے لیے چین لگاتار کام کر رہا ہے چین کے پاس اس وقت تین ایکرافٹ کیریئر ہیں لیکن پیپلز لیبریشن آرمی نیوی کا مقصد دعو 2030 تک کل ملا کر پانچ چو ایکرافٹ کیریئر چینی نو سیرا میں شامل کرنے کی یوج ناکہ ہے مطلب کن چھ سالوں میں چین تین ایکرافٹ کیریئر اور بنا لے گا حالانکہ نو سیرا کے مابلے میں بھی امریکہ ابھی بھی چین سے کافی آگے ہیں امریکہ کی نو سیرا میں موجودہ وقت میں گیار ایکرافٹ کیریئر ہیں تو اہی نو چھوٹے ہیلکاپٹر کیریئر ہیں جو امریکہ کی نیوی کو طاقت دیتے ہیں چین کا مقصد کلیر ہے کسی طرح سے ساؤتھ چائنہ سی پر اپنا دب دبا برانا جس کے لیے دکشن چین ساگر میں چین نے پچاس ارب ڈالر کا سینگر بنایا ہے چین کے سینگر کو بھیتنا آسان نہیں ہے دکشن چین ساگر کے اس پورے علاقے پر بیجنگ اپنا دعویٰ ٹھوکتا ہے جبکہ اس علاقے کو لے کر چین سے کئی دیشوں کا ویواد ہے ساؤتھ چائنہ سی کو لے کر چین کا ویتنام فلیپینز تائیوان ملیشیا برونی کے ساتھ ویواد ہیں سمندر کے ایک بڑے حصے پر چین اپنا آدھپت یہ سمجھتا ہے سب کے عدکاروں کو نکارتا ہے اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کیا اکھر ساؤتھ چائنہ سی کو لے کر اتنا ویواد ہے کہ چین کیوں بار بار سمندر کے اس حصے کو لے کر فلاش پوائنٹ بنا دیتا ہے تو اسے بھی سمجھ لیجئے ساؤتھ چائنہ سی دنیا کا پریہت اہم ویعاپارک مارک ہے اس روپ سے سالانہ پانچ ٹریلین ڈالر کا کاروبار ہوتا ہے تیل اور گیس کا وشال یہاں بھنڈار ہے گیارہ بیلین بیریلز تیل ہیں ایک سو نبی ٹریلین پیوبک فیٹ پرکٹے گیس سرکشت ہے چین کی نظر کیول ساؤت چائنہ سی پر ہی نہیں بلکہ وہ تو تائفان کو بھی ہڑپنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ لگاتار سمندر کے زیادی سازش بھی بنا رہا ہے چین کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ پشمی پرشانت دوی پا گوام اسٹھت اپنے سینے کا ڈوکا لگاتار آدھون کی کرن بھی کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ہند پرشانت اکشتر میں شانتی کو بڑھاوا دینے کے لیے امریکہ اپنے سہیوگیوں کی بھی مدد لگاتار بڑھا رہا ہے جسے چین کے سمبھاویت سینے اتگرمن کا سٹیک اتر دیا جا سکے چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تائیوان میں امریکہ اور تائیوان نے مل کر کمان سینٹر بنایا ہے تائیوان کے چاروں طرف امریکی بیس ہے اس میں گوام آئی لینڈ جبان فلپینز کے بڑے بڑے بیس شامل ہیں ظاہر ہے سمندر میں چین کی لگاتار گھیرہ بندی ہو رہی ہے ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس qr کوٹ کو سکین کریں موسیقی